بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صوبہ غم میں آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں آج دس اکتوبر ہے آٹھ محرم الحرام ہے اور پیر کا روز ہے میں پروتگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ ارمان الفضاء کی بارگاہ میں ایام اللہ کی تازیت اور تسلیت پیش کریں گے اور آپ کو ناظرین ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف پڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي لم يشهد احدا حين فطر السماوات والارد ولاتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارک فی الالہیہ ولم يظاهر فی الوحدانیہ کلت الالسن عن غایت سفتي والعقول عن كنه معرفتي وطواضعت الجبابرة لہیبتي وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترًا متسقا ومتوالیًا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللہم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بک من يوم اوله فزا واوسطه جزا واخره وجاع اللہم اینی استغفرک لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم افلك بي واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبدي من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياها في نفسي او في عرضي او في ماله او في اهله وولدي او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او رياء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها اليه والتحللين فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة الى ارادتي ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتاب لي من عندك رحما انه لا تنقسك المغفرا ولا تضرك الموهبا يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنائين نعمتين منك اثنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في اخره بمغفرتك يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سوى برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ الطاهرين آجا بِلال صغر آجا بِلال صغر آجا بِلال صغر آجا بِلال صغر تے کو ویرا کو سما چلیا شلا آجا بِلال صغر 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 امڑی نارج کے چایا بینی نارج کھڑایا آجا می تینوں پڑھ کے صغرہ داخت سڑا ماں آجا دلانے اس گھر جھوٹا تیرا جھوٹا ماں کیوں اسے کے آئے باتوں کو آجا می برکا آجا آجا دلال اس گھر آجا دلال اس گھر آجا دلال اس گھر آجا دلال اس گھر جی ناظرین دعا اور نوحے کے بعد ہم آپی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پھر مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب اور ہم اپنے کل والے سلسلے کو لے کر ناظرین آگے بڑھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور کل آپ نے پروگرام میں دیکھا سنا کہ ہم نے بات کی تھی کل کربلا کے واقعات کے بارے میں یعنی کہ یکم محرم سے لے کر دس محرم تک کہ ہم تاریخ کو جانا چاہ رہے تھے کہ ڈے بائی ڈے کیا ہوا کیا آپس میں معاملات جو تھے وہ تیہ پاتے رہے اور قبلہ ہم السلام علیکم جی والے السلام علیکم ہم کل پہنچے تھے کہ کتنی تعداد تھی جو دشمنوں کی تھی اور کتنی تعداد تھی جو مامہ مسائن کے لشکر میں تھی اور ان سب باتوں کو لے کر ہم آگے بڑھے تھے شب آشور تک بھی ہم بات جو تھی پہنچ گئی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علیہ احل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین ہم ابعد مطلب ناظرین آپ کے سلام ارز کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کی شہادت پر تسلیت ارز کرتے ہیں ہم کربلا کی تاریخ کو مرحلہ بے مرحلہ بیان کر رہے ہیں بعد کل پہنچی تھی شب عاشور اور اس کے جو واقعات ہیں وہاں تک تو شب عاشور جو ہے وہ اہل بیت اطحار پر قیامت کی رات تھی وہ شکل شب عاشور نے امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑے خیمے میں اپنے اصحاب کو اور اپنے جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں میں اپنی بیت تم سے اٹھا لیتا ہوں اور جو تمہیں آزاد کرتا ہوں تم رات کی تاریخی کا فیدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے اصحاب ان سے کہا کہ میرے اہل بیت کے جو بچے اور افراد ہیں کب ہاتھ پکڑو لے چلے جاؤ یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت ابباس علمدار انہوں نے کہا کہ بھائیہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا خدا کی قسم ہم ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے بغیر ہو سبحان اس کے بعد پھر مسلم ابن آسجا زہر ابن کین جو اصحاب تھے انہوں نے کہا زہر ابن کین نے کہا آقا ایک ہزار مرتبہ اگر میں قتل ہو جاؤں دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور میری لاش کو جلا دیا جائے اور خاک میں وہ ہو جائے ریزہ ریزہ ہو جائے تو پھر بھی ہم دوبارہ یہ عرض رکھتے ہیں کہ ہم جیئے اور پھر آپ پر قربان ہونے یہ زندگی تو ایک مرتبہ ملنے والی تو امام نے اپنے اصحاب کو دعا دی اور فرمایا کہ جیسے مجھے باوفا اصحاب ملے ہیں ایسے اصحاب میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے اور میرے بابا علی کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے تھے اور نہ ہی ایسے اہل بیت وفاتر کسی اور کے اہل بیت ہو سکتے ہیں جیسے میرے اہل بیت تو جب یہ آپ نے ان کا انتہان گویا لے لیا اب آپ نے فرما دیا کہ کل کا دن ایسا ہے کہ میں بھی قتل ہو جاؤں گا اور تم سب لوگ قتل ہو جاؤں گے سوائے میرے بیٹے علی بن حسین زین العابدین تو ایسے میں حضرت قاسم جو آپ کے بتیجے تھے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تو انہوں نے کہا چچا جان کل کی جو شہدہ کی فرستہ اس میں میرے بھی نام ہے آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم موت کو کیسا سمجھتے ہو تو بچوں نے جو جواب دیا بڑے بڑے فلسفر اور بڑے بڑے آرے بھی یہ جواب نہ دے سکے جو حضرت قاسم نے دیا کہا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے تو انہوں نے کہا احلا من الاسل میں تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں تو فرمایا ہاں بیٹے تم نے بھی شہید ہونا ہے بلکہ تیرے چھوٹے بھائی علی اسگر نے بھی شہید ہونا ہے جب یہ کہا تو حضرت قاسم نے کہا چچا جان کیا یہ فوج اشکیہ جو ہے یہ خیموں پر حملہ کر دیں گے خیموں میں گس جائیں گے کہ میرا چھوٹا بھائی علی اسگر جو ہے ششمہہ وہ بھی شہید ہو جائے گا وہ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے اس کو میں ہی پانی پلانے کے لیے لے کر جاؤں گا اور وہ قتل کر دیا جائے گا تو یہ کہنا تھا تو آپ نے پھر اپنے اصحاب کو اپنے اہل بیت کو ان کے وہ منزلیں دکھا دیں جو جنت میں ان کو ملنے والی تھی تو آپ نے ان کو پورا وہ منظر وہ نظارہ جو تھا دکھا دیا ہر ایک نے اپنی اپنی جنت کو دیکھ لیا تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کس شب کو شب عشور کی بات ہے شب عشور کی بات یعنی وہی آخری رات جو ہے شب عشور یعنی اگلے دن دس محرم ہے تو دسویں کی رات کی بات ہے تو جب امام نے سب کو یہ منظر دکھا دیا تو اسی لیے جو ہے نا بعض آپ کے اصحاب جو ہیں وہ اتنے خوشحال ہو گئے اتنے خوش ہو گئے ظاہر اپنی جو انسان اپنی منزل دیکھ لیتا ہے پھر تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ کہا گیا ہے کہ حضرت برائر بن خضیر حمدانی اور عبد رحمان بن عبد الرب انساری یہ دو آپس میں جیسے مزاق کر رہے تھے تو انہوں نے کہا برائر کہنے لگے میری قوم جانتی ہے میں جوانی اور بڑاپے میں بھی کبھی مزاق نہیں کرتا تھا لیکن اب میں اس بات پر خوش ہوں کہ مولا نے ہمیں وہ منظر دکھا دیا ہے تو اب تو چند گینٹوں کا رہ گیا ہے سفر ادھر موت ایک پول ہے اب ادھر پول سے ہم عبور کریں گے اور ہم جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے نعمتیں اور جنتیں اور وہ جو چیزیں رکھی ہیں وہ ہمیں مل جائیں جب دسویں کی رات ختم ہوئی اور دسویں محرم کے دن کی سفیدی نمودار ہوئی تو حضرت سید و شہدہ نے نمازِ صبح ادا کی اور اس کے بعد اپنے لشکر کی صفین درست کی اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ تم سب شہید ہو جاؤ گے علی بن الحسین کے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہے گا تو آپ کے جو لشکر کی تعداد تھی تیس سوار تھے اور چالیس پیادہ تھے یہ مشہور روایت ہے اس کے علاوہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کیونکہ امام محمد باقر تین سال چھے مہینے اور دس دن کے تھے وہ بھی کربلا میں موجود ہیں تو آپ سے جو روایت مروی ہے اس میں ہے کہ پنجتالیس افراد سوار تھے اور ایک سو پیادے تھے ایک سو پنجتالی سفراد اور یہ اس لیے بھی ہے کہ بتی سفراد جو ہے نا شب عشور وہ لشکر یزید سے امام حسین کی طرف آئے ہیں زیادہ تو مشہور یہ ہے نا کہ حضرت کے ہو رہے ہیں ان کا بیٹا ہے ان کا غلام ان کا بھائی تو ان کے علاوہ بھی لوگ آئے ہیں تو تقریب یہ جو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقریب ان بہتر افراد وہ مشہور ہے جو یہ جو افراد میں آئے ہیں ان کو اس طرح سے شمار نہیں کیا جاتا ہے وعی اللہ کوئی ٹوٹل دیکھا جائے تو ایک سو پنجتالی سفراد کی روایت موجود ہے تو دشمن کا لشکر کتنا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بائیس ہزار کی روایت بھی ہے تیس ہزار کی بھی ہے اور تیس ہزار کی روایت ہے یہ بھی امام محمد باکر علیہ السلام سے تیس روایت تو صفحیں صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ دشمن کا لشکر بھی اپنی صفحیں ترتیب دے رہا ہے ادھر امام حسین علیہ السلام بھی اپنی لشکر کو آراستہ کر رہے ہیں زہر بن قین کو مہمنہ پر اور حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر مقرر کیا گیا اور لشکر کا علم جو ہے حضرت ابباس علمدار علیہ السلام کو دیا گیا اور زہرہ کے تعداد کتنی ہے تھوڑی چیز تعداد ہے تو اس لیے جو ہے نا بیس افراد ہیں حضرت زہر بن قین کے ساتھ بیس افراد حبیب ابن مظاہر کے پاس چالیس تو یہی ہو گیا اور جو قلب الہشکر تھا اس میں امام حسین علیہ السلام خود موجود تھے اور پرچم جو ہے حضرت ابباس علمدار کے تھا پاس تھا اور امام چونکہ اس طرح سے لڑنا چاہتے تھے ایک منظم طریقے سے تو اگرچہ یہ کم ہے لیکن جو کیفیت ہے اس کی وہ ایسی ہے کہ اس پر کوئی جنگی جرنیل بھی جو اس پر حرف نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کمزوری تھی ان کے لشکر میں اتنا نظم تھا جی اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کیا کہ پہلے خیمیں دور دور تھے شبعہ شور کر دیا تھا کہ خیمیں جو ہیں وہ ایک خیمے کے ساتھ دوسرا خامہ یعنی فاصلہ کم کر کے تو اس کو جیسے چاند ہوتا ہے نا حلال کی شکل میں ایسے یعنی نیم دائرے کی شکل میں خیمیں لگا دیئے اور پھر خیموں کے پیچھے خندق ہو دی گئی یعنی پیچھے سے حملہ ہٹائی گئی اور اس میں لکڑیاں ڈالی گئی اور صبح جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو اس لکڑیوں کو روشن کر دیا گیا آگ لگا دی گئی تاکہ جب جنگ ہو رہی ہو تو دشمن وہ سکو سہرائی تھا نا دور پیچھے جائیں اور تو کہیں خیموں پر حملہ نہ کریں تو درمیان میں آگ ہوگی خندق ہو دی یہ آگ روشن ہے تو گھوڑے پار نہیں کر سکیں تو آپ نے ایسا مضبوط یہ سسٹم کیا ہوا تھا تو اسی لیے جب وہ شمر اور لائن اور کچھ لوگ آئے یہ حملہ کر دیا ہے ہاں تو دیکھا کہ آگے تو آگے روشن ہے تو اس ظالم نے یعنی زخم زبان یعنی ایسی بقواس کی اس نے کہنے لگا کہ اے حسین کہ آمت آنے سے پہلے ہی تم نے آگ روشن کر لی ہے تو آپ کے جو اصحاب تھے انہوں نے جواب دیا کہ اے لائن تو زیادہ حق دار ہے کہ تو آگ میں جلے اور ایک آپ کے صحابی نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ وہ میرے تیر کے نشانے پر ہے میں ابھی اس کو تیر مارتا ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں اس فاسق کو نہ مارو ابھی اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کا آگاست ہماری طرف سے ہو لہٰذا آپ نے وہ جو دشمن آئے ہوئے ہیں خیموں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور خندق ہو دی اس طرف لیکن آپ نے نہیں اجازت دی لہٰذا جنگ جو ہے ان کی طرف سے شروع ہوئی ہے آپ نے جنگ کی بھی ابتدار نہیں کی اور آپ نے جہاں تک ہو سکا حجت اتمام کی دو دفعہ آپ نے دو خطبے آپ نے دیئے ہیں دسویں محرم کے ایک دفعہ آپ اونٹ پر بیٹھ کے گئے ہیں اور ایک دفعہ آپ گھوڑے پر بیٹھ کے گئے ہیں تو آپ نے جو خطبہ دیا فرمایا اے لوگو اپنے نفس کی خواہش کی طرف سے جلدی نہ کرو اور کان دھر کر میری بات کو سنو تاکہ جو مناسب ہے وہ واضح و نصیت تمہیں کرنوں اور اپنا حضور تمہارے سامنے پیش کر دوں پھر اگر میرے ساتھ تم نے انصاف کیا تو سعادت حاصل کرو گے اور اگر انصاف نہیں کیا تو پھر اپنی قوتوں کو جمع کر لو اور پھر جنگ کے لیے مادہ ہو جاؤ اور پھر تم مجھ پر حملہ کرو اور محلت نہ دو بے شک میرا ولی وہ خدا ہے جس نے قرآن نازل فرمایا اور وہی نیک لوگوں کے امور کا متولی ہے بے شک تو یہاں پر روایتیں ہیں کہ یہ جب امام خطبہ دے رہے تھے تو یہ آواز امام کی خیمت تک بھی پہنچ رہی تھی تو بی بیاں جو ہیں انہوں نے یہ فکر بھائی کے سنے تو گریہ کی آوازیں آنے لگیں چیخیں نکل گئیں اور وہ رونے لگیں اور آپ کی بیٹیں بھی رو رہی تھیں جب ان کی آواز گریہ بلند ہوئی تو حضرت نے ان کے پاس اپنے بھائی ابباس ابن علی اور اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا اور انہیں فرمایا کہ عورتوں کو خموش کرو مجھے اپنے جان کی قسم ہے کہ اس کے بعد وہ روئیں گی جب خواتین اسمد خاموش ہو گئیں تو حضرت نے خدا کی حمد و سنا کی جس کا وہ سزاوار ہے پھر رسولِ خدا اور اللہ کے ملائکہ پر درود بھیجا اور اور کبھی کوئی خطیب آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نہیں سنا گیا کہ جیسا آپ نے فسی و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا گروہ مردم خوب گوھر کرلو اور دیکھ لو کہ میں کون ہوں اور میری نسبت کس کی طرف میری نسبت ہے پھر اپنے آپے میں آؤ غور کرو اپنے نفسوں کی ملامت کرو اور نگاہ کرو کہ آیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حد کے حرمت کرنا جائز ہے کیا میں تمہارے نبی کی دختر کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں وسیع پیغمبر اور نبی کے چچازاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جو کہ پہلا مومن تھا کہ جس نے رسول خدا کی ان عمور میں جو وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے تھے تصدیق کی کیا حمزہ سید و شہدہ میرے چچا نہیں ہیں کیا جعفر جن کو اللہ تبارک تعالی نے دو پر دیئے اور جنت میں ملائکہ کا ساتھ پرواز کرتی ہیں کیا وہ میرے چچا نہیں ہیں کیا یہ حدیث تم تک نہیں پہنچی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسن کے مطلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوان جنت کے سردار ہیں فرمایا اگر تم میری اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تو یہ جو آپ ابھی زندہ ہیں زید ابن ارکم زندہ تھے سعید خدری زندہ تھے جاور ابن عبداللہ انساری زندہ تھے اسحاب میں سے چونکہ یہ سن اکسٹھ ہجری میں اسحاب تو تقریباً دنیا سے چلے گئے تھے یہ چند نام جن کے جو گناہیں یہ تھے تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اگر تمہیں میری زبان پر اعتبار نہیں ہے تو ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے رسول پاک سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں کہ میں اور میرا بھائی حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں فرمایا اگر تم پوچھنا چاہو تو جعبر بن عبداللہ انساری ابو سعید خدری سہل بن سعد سعدی زید بن ارکم اور انس بن مالک چونکہ یہی اسحاب اس وقت زندہ تھے تو ان سے پوچھ لو اور پھر فرمایا کہ اگر حدیث پر تمہیں ایمان نہیں رکھتے تو قائنات میں ابھی دیکھو کیا تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا میرے لہوا بھی کوئی اور ہے ابھی تمہارے رسول کا نواسہ میں ہی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ میرے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگو تو اس پر شیمرہ لائین نے چونکہ لوگ سن رہے تھے تو یہ جو ظالم جو ان کے سربراہ تھے انتقلاب نہ برپا ہو جائے ہاں تو اس لیے اس نے روکا اے حسین اے شیمرہ نے کہا کہ ہمیں آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس پر حبیب ابن مظاہر نے فرمایا تجھے سمجھ نہیں آئے گی لائین کہ اے شیمرہ میں تجھے یوں ہی دیکھتا ہوں تُو نے شک و رہب کے ستر تھی کسی خدا کی عبادت کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو نے امام حسین سے سچی بات کی ہے کہ تجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو شک و رہب میں ہے دوبارہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو مخاطب کی اور فرمایا جو بات میں نے تم سے کہی ہے اگر اس میں تمہیں شک و شبہ ہے تو کیا اس بات میں بھی تمہیں شک ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں خدا کی قسم مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی بھی رسول کی بیٹی کا فرزند نہیں نہ تم میں سے اور نہ تمہارے غیر میں سے تم پروائے ہو کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جس کا خون کا مطالبہ مجھ سے کرتے ہو مطالب گفتگو ہے کیا میں نے تمہارا کوئی مال طلف کیا ہے یا میں نے کسی کو زخم لگایا ہے یا میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے کہ اس کا قصاص مجھ سے لینا چاہتے ہو کسی نے بھی حضرت کا کوئی جواب نہ دیا کیسے دے سکتے تھے جواب یعنی بے غنا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے یعنی امام حسین نے ان کا کیا قصور کیا تھا یعنی یہ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے خط لکھی ہیں بلایا ہے کہ آپ آجائیں ہماری قیادت کریں ہم آپ کو امام تسلیم کرتے ہیں اور جب امام آئے ہیں تو اس وقت وہ یزید اور اس کے گورنر کے جو خطبے دیئے انہوں نے یا جو انہوں نے ان کو ڈرائیا اور جس طرح سے کہا کہ یزید کی فوج آ رہی ہے وہ تمہیں مارے گی قتل کرے گی تمہیں غلام بنا لے گی اور تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنا لے گی چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا اتنا ضعیف امام تھا کہ یہ وہ اس کے دھونس اور دھاندلی اور جو اس نے ایکی تقریر اس کے میں آ گئے اور امام جو ہے اپنا ہاتھ سے دے بہتے ہیں اور ان میں جو جنہوں نے مقاومت دکھائی ان کو جیلوم اڈل دیا مختار سخفی مختار سخفی جیسے لوگوں کو جو بہادر انسان تھے ان کو گرفترکہ لیا گیا بلکہ آپ نے پکار کر کہا کہ اے شبس بن رابی اے حجار بن ابجر اے کیس بن اشعس اے زید بن حارس کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ ہمارے درختوں کے پھل پک چکے ہیں اور ہمارے باغاز سرسبز شاداب ہو چکے ہیں اگر آپ ہماری طرف آئیں تو آپ کی مدد کے لیے لشکر آ راستے ہیں اس وقت کیس بن اشعس نے بات شروع کی اور کہنے لگا ہم نہیں جانتے ہیں یعنی اتنے زلیل تھے کہ خط بھی لکھے اور امام کہہ رہے ہیں یہ ابھی میرے پاس امام فرما رہے ہیں ہمارے پاس وہ تمہارے خطوط موجود ہیں لے کر آئے تھے ان کے ساتھ وہ دو بوریاں خطوں کی تھی جس میں ان کے خط موجود تھے تو بہرحال امام حسین علیہ السلام نے پوری طرح اپنی حجت تمام کی ان پر لیکن افسوس کے ان پر وہ اثر نہیں ہوا اور وہ جو عمر ساتھ تھا اس نے سب سے پہلا تیر اس نے کمان میں رکھا اور اس نے کہا لوگوں گوائی دینا امیر کے سامنے یعنی گورنر کے سامنے کہ سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں اور جنگ کا آغاز ہم کرے یعنی اس سے پہلے رو بھی رہا تھا جی اور یعنی چاہتا تھا کہ اس کا مشورہ مان لے کس پر لین اور خبیص قسم کے لوگ دیکھیں لوسیو بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے اور پھر انسان کا نفس بھی اس کو برائی پر ابھارتا ہے جب اس سے کہا گیا کہ ابھی جاؤ امام حسین کو پہلے لڑو پھر تجھے شہر رہی کی گورنری ہم دیں گے تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے سوچنے دو اور رات بار سوچتا رہا اپنے بھائیوں سے اپنے دوسرے عزیزوں سے مشورہ لے ترہا انہوں نے کہا کہ یہ تیرے لیے سراسر جہنم ہے یہ پتہ ہے کون ہے امام حسین رسول پاک نواز ہے اور تو کیا کر رہا ہے تو اشعار اس نے کہے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہر رہی کی گورنری میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور حسین کا قتل جہنم ہے یہ بھی سمجھتے ہیں اور سعید ابن عبی وقاس کا بیٹا ہے جس کو اشرا مبشرا میں شامل کرتے ہیں لوگ اس کا بیٹا نہیں ہے عمر ابن سعید ابن عبی وقاس اور یہ کس خاندان سے ہے یہ جو ہے یعنی اس کا باپ جو ہے سعید ابن عبی وقاس یعنی اس خاندان سے ہے جس خاندان سے حضرت رسول کریم کی والدہ حضرت بی بی آمنا ہے لیکن جہاں حکومت کی بات ہے جہاں گورنری کی بات ہے جہاں دنیا کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے تو کہنے لگا کہ ایک طرف گورنری ہے اور ایک طرف حسین کا قتل ہے اے نفس کیا کرے کہنے لگا کہ گورنری نقد میں رہی ہے جنت اور جہنم ادھار بات ہے تو لہٰذا میں نقد کو چھوڑ کر ادھار کی بات نہیں کروں گا اور یا کبھی کہا کہ میں توبہ کر لوں گا تو لہٰذا اس کو امام حسین نے دو دفعہ مذاکرات کیے یعنی یہ آگیا تھا تین محرم کو آگیا تھا یہ درک کربلا میں تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ سات محرم کو اور آٹھ محرم کو دو دفعہ اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو امام نے کہا میری طرف آ جا تو کہنے لگا کہ وہ میرا زمینوں پر قبضے کر لیں گے آپ نے فرمایا میں زمین دوں گا تمہیں میرے گھر کو گھرا دیں گے آپ نے فرمایا بنوا دیں گے تجھے پھر میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے جب اتنی بہانے کرتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ تُو زیادہ دیر کوفے کی گندم نہیں کھائے گا یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تیری زیادہ عمر ہے نہیں جہاں قتل کیا تو کہنے لگا کہ مجھے تو کوفے کے جوئی کافی ہے تو آپ نے فرمایا خدا تجھے تیرے رکھتے یعنی تیرے بستر میں تجھے قتل کرے امام نے فرمایا اور تجھ پر سقیف کا غلام تجھ پر مسلط کرے بنی سقیف کا امیر مختار کی بات کر رہے ہیں تو امیر مختار نے اس کو وہ جو اس کا کیسان نامی اس کا کمانڈر تو اس کو بیجا اور یہ بھاگنے لگا اور بستر میں اٹھ گیا یہ چادر میں تو ادھر ہی اس نے قتل کیا تو یہ ظالم جو تھا عمر سعید جو ہے یہ کمانڈر جو یزیدی فوجوں کا تھا تو خسرت دنیا والا آخرہ ہوا نہ دنیا آتا ہی اور نہ آخرت اور امام کا وہ سچا ہوا وہ وعدہ کہ تو زیادہ دیر تو زندہ نہیں رہ سکے گا اور نہ ہی تو اس نے جب تیر چلایا ہے تو ظاہر چار ہزار تیر انداز تھے تو پھر جب اس کا امیر لا رہا ہے تو سب نے پھر تیر جو ہے نا وہ امام حسین اسلام کی طرف چلائے اور کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی بچا ہو جس کے تیر نہ لگا ہو تو امام کے خیم اس طرح سے تیر آ رہے تھے جیسے بارش کے کترے آ تھے چار ہزار تیر اور اس کے بعد پھر امام کی طرف امام نے فرمایا کہ اللہ نے ازن دے دیا ہے راضی ہے اللہ اس پر تم بھی جہاد کرو میں بھی کرتا ہوں تو ایک جو مغلوبہ ہوا نا جہاد ہوا پھر پھر یہ ہے کہ وہ جو پہلا جنگ کا حملہ ہوا ہے تو تقریبا پچاس کے قریب تو امام کے وہاں شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد جنگ ہوتی رہی جب وقت آیا نماز کا تو آپ کے ایک صحابی ہیں جو آگے بڑے جو اس میں جنگ میں شریک تھے تو کہا مولا ہم چاہتے ہیں کہ زہر کی نماز بھی آپ کی امامت میں ادا کر لیں تو ابھی وقت یعنی چند ثانیے بعد ہونے والا تو اللہ امام وقت کو تو سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اس نے کہا آپ نے ایک نگاہ آسمان کی طرف کی اور فرمایا ہاں نماز زہر کا وقت ہوا چاہتا ہے خدا تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے تو نے نماز کا ذکر کیا اب ان سے کہا گیا کہ نماز بڑھنا چاہتے ہیں تو جنگ اتنی دے روک دو لیکن انہوں نے جنگ روکی نہیں ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کو کہتے ہیں نماز خوف اس کو کہتے ہیں کہ اگر جنگ کی حالت ہو آدھے لوگ جنگ ان کو روک کے رکھیں حفاظت کریں اور آدھے جو ہیں پھر وہ نماز پڑھیں اس کو کہتے ہیں نماز خوف یعنی آدھے آدھی نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ اور آدھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو وہ پھر اپنی محاصمہ لیتے ہیں اور آدھے پھر دوسرے آ جاتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں نماز خوف کہتے ہیں تو یہ نماز ادا کی گئی اس میں بھی انہوں نے تیر برسائے تو آپ کے جو سعید نامی صحابی تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے چینے پر جو تیر ہو کر رہے تھے تو ان کے تیرہ تیر لگے تھے اور جب وہ امام حسین نے نماز ختم کی اور وہ گھرے اور خون سے غلطا ہیں تو امام نے ان کو اٹھایا تو کہنا مولا کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا تو آپ نے فرمایا بے شک آپ نے اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا تو یہ یعنی نماز جو ہے خود حالانکہ مولا جہاد کر رہے ہیں تو یہ عبادت کے اندر عبادت ہے تو مولا فرما رہے ہیں خدا تجھے نمازیوں میں شمار فرمایا جو نماز کا ذکر کر رہے ہیں اور اس خود نماز کے لیے آپ کے دو صحابی کہتے ہیں شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح حبیب ابن مظاہر بھی اسی وقت جب نماز ادا ہوئی تھی اس وقت حبیب ابن مظاہر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور پنجاتر سال کے تھے حبیب ابن مظاہر اور اس کو مولا نے فرمایا تھا کہ رجلون فقی یعنی جس کو امام معصوم کہے یہ فقی ہے یہ فرماتے تھے خدا تجھ پر رحمت کرے اے حبیب ابن مظاہر کہ تُو ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن ختم کرتا تھا تو ایسے حبیب ابن مظاہر تھے مسلم بن مظاہر سب یہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے نوبت آگئی بنی حاشم کے افراد کی اب اس میں چونکہ اختلاف ہے زیادہ تر محاققی لیے ہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو قربانی ہے بنی حاشم کی وہ حضرت علی اکبر ہیں چونکہ خود امام حسین جو ہے نا اپنے اہل بیعت کے لیے بھی اپنے بتیجوں کے لیے بھانجوں کے لیے ان کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کی قربانی دی گئی تو اگر کال لینا چاہتے ہیں ہم تم لینا کال لکھو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ مرحبت سلام علیکم موشی بھائی نا خوی صاحب پرسہ پیش کرنے کے فرمائے اور ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عباس علمدار شزاد علی اکبر کو جنگ کی مشک کرا رہے تھے تو اچانک حضرت علی اکبر نیچے لیٹے تھے حضرت عباس ان کے سینے کی طرف نیزہ کر کے بتا رہے تھے کہ اس کو کس طریقے سے بچنا ہے گر بتا رہے تھے جنگ کے تو جب سینہ نیزہ کی طرف کیا تو جناب زینب گزر گئی جب انہیں نیزہ کو دیکھا تو آواز دی عباس یہ کیا تو عباس گبرا گیا کہہ رہے تھے کہ حسین میں تو اس سے مشکر آ رہا تھا ہوں نے کہا عباس اگر لگ جاتا عباس اگر لگ جاتا تو حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ حسین میں تو اس کو مشکر آ رہا تھا جنگ کی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر لگ جاتا تو جو ماں یہ نہ دیکھ سکی اللہ جانے وہ کیسے دیکھ پائے گی ہوگی جب سینے میں برچی کا زخم دیکھا ہوگا خیمے میں تو کیا کرنے دیکھے تو قبلہ میں آپ سے ایک سوال کرنا جاتا ہوں پوچھنا یہ جاتا ہوں کہ جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو انہوں نے حل میں ناس و ین سرنہ جی صدا بلان کی تو اس وقت جن بھی بتاتے ہیں کہ جن بھی اپ جا رہے تھے وہ برات بھی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں فلشتوں نے مدد کرتے ہیں لیکن امام نے ان سب کو کہا کہ نہیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی لیکن عالم ناس و ین سرنہ کا استخاصہ بھی بلاند کرتے رہے لیکن دوسری مخلوقوں نے مدد کی دخواست بھی کی تو آپ نے ان کی دخواستوں کو نہ مانا تو اس میں کیا رات تھا کیا وجہ تھی کہ وہ انکار بھی کرتے رہے اور عالم ناس و ین سرنہ کا استخاصہ بھی بلاند کرتے رہے شکریہ بہت شکریہ نقفی صاحب نے جو اشارہ کیا کہ کس طرح بی بی سلام اللہ علیہہ نے جو دیکھا کہ مشک کے دوران یہ تیر جو ہے تو ان کے لئے انہوں نے کہا اگر یہ لگ جاتا تو میں ارز کروں کہ جس طرح حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ جو ہیں جب ان کے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے حضرت ابراہیم لے گئے اور وہ چھوڑی جو چلا رہے تھے ان کی گردن پر اور چھوڑی چلی نہیں لیکن چھوڑی چلانے کی وجہ سے ان کی گردن پر وہ نشان سا پڑھا ہوا تھا بارہ سال کے تھے ابھی اور ماں جب کہا بیٹے انہوں نے اہلانے لگی یا ان کا وہ پرہن اتارا ٹھیک ہے یا مثلا بیسے دیکھا گیا تو دیکھا کہ نہیں یہ نشان پڑھا ہوا ہے تو ماں نے کہا بی بی نہیں کہ یہ کیسا نشان ہے تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابھی تو واقعہ ہو گیا ابھی سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو سنا دیا کہ اس طرح سے وہ چھوڑی چلا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دنبہ بھی دی اور بچ گئے تو اس کا اثر بی بی پر اتنا ہوا کہ بیمار ہو گئی اور اسی بیماری کی عالم میں چند دنوں بعد انتقال کر گئی تو مطلب یہ ہے کہ کربلا میں وہ خواتین فخر حاجرہ تھی کہ جو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تیار کر کر کے امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیج رہی تھی اگر کوئی نظر آتا تھا بچہ کے ابھی یعنی یہاں پر موجود ہے زندہ تو وہ کہتی تھی کہ بیٹے ابھی میں تو زندہ ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حسین پر قربان ہو جاؤ تو وہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ مامو اجازت نہیں دے رہے کبھی کہہ رہا ہے چچا مجھے جانے کی جاؤس نہیں دے رہے تو وہ بھی مائیں تھیں کہ جو کربلا میں اپنے بچوں کو تیار کر کر کے بھیج رہی تھی بھیج رہی تھی کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی کون بھائی ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی بھائی سلام جی میں بہت سرزکار رہا ہوں ہماری سارش چاہیئے ہیں کہ بہت اچھا موضوع علامہ صاحب شروع کیا ہوگا ہے تو بلیس کوئی بھی کال نہ کریں تو بہت شکریہ اللہ حافظ سلام علیکم جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اس سوال کا جوابی ساتھ ہمیں تو کیا سوال نہیں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب حلمن ناصرین جن سنو کی صدا امام نے دی تو اس وقت کوئی باقی کو تھا نہیں تو شاید ان کا غالب ان اشارہ زافر جن کی طرف ہے کہ انہوں نے لبیک کی مگر امام نے مانگی نہیں تو پھر کیوں حلمن کہہ رہے تھے کیا حجت تمام کر رہے تھے وجہ کیا تھی جی ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حجت خدا تھے امام وقت تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وقت کا امام ہوتا ہے حجت خدا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو قوت دی ہوتی ہے وہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان کی مدد کے لیے جبرائیل بھی آئے فرشتے بھی آئے آپ نے منع کیا نہیں مجھے آپ کی مدد کے زورت نہیں اسی طرح جنات اور ان کے نمائندے بھی آئے ان کو بھی منع کیا آپ نے تو اصل بات یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام حالت امتحان میں تھے تو حالت امتحان میں باقی مخلوق جو ہے وہ اپنی اپنی وفاداری کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم حاضر ہیں آپ ہمیں بتائیں لیکن امام کہہ رہے نہیں مجھے ان سے سروکار ہے اور یہ لوگ ہیں میرے نانا کی امت کے افراد ہیں یہ اور یہ بظاہر مسلمان ہوئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے یہ مجھے بھلایا ہے اور انہوں نے بے وفائی کی ہے اور یہ لوگ جو ہیں تو امام علیہ السلام نے اس لئے باقی سب کی جو جو بھی مدد کرنے کی بات کرتا ہے آپ نے غد کر دیا نہیں تو مجھے خود امتحان دینا ہے تو لہٰذا انسانوں سے آپ کا واسطہ تھا مسلمانوں سے آپ کا واسطہ تھا ظاہر ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لئے نہ کوئی یہودی وہاں تھا نہ کوئی عیسائی وہاں تھا یہ تو مسلمان ہی تھے نا مسلمان تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے یہ کلمہ وہ لوگ تھے تو امام حسین علیہ السلام نے اس لئے منع کر دیا لیکن یہ جو لوگ موجود تھے یہاں پر آپ نے جب استغاثہ بلند کیا ہے حل من ناصرن ینسورنا حل من مغیسن یغیسنا حل من زابن ان حرم رسول اللہ کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کیا کوئی ہے جو کہ حرم رسول کا دفاع کرے تو یہ بات جو دیکھیں امام حسین علیہ السلام تو اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لئے عمادہ ہیں مطلب ہے اگر اور دو چار دس بیس پچاس اور بھی آ جائیں تو شہیدی ہوں گے نا تو امام ان کی سعادت کی بات کر رہے تھے آپ تو خود تو اپنے امتحان میں کھڑے ہیں تو لہٰذا اگر وہ اشارہ کریں تو فرشتے بھی آزن ہیں جنات بھی آزن ہیں اور یہ فرشتے جنات نہ بھی ہوں تو وہ تو صرف دعائی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائی کر دیں نفرین کر دیں ان کو تو یہ ختم ہو جائیں تو لہٰذا وہ چیز نہیں ہے ایک جنگہ اس نے پوچھا بھی تھا کہ حسین آپ کس کی قوت سے لڑ لیں لگا اللہ ہمیں بھوک پیاس سے ایسا کچھ پورا مختلف دیکھیں یہ جب اللہ کے نبی بھی آتے ہیں رسول کے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف جب گئے تبلیغ کے لیے تو ان پر اتنے پتھر مارے ان لوگوں نے بچوں کو جوانوں کو لگا دیا تو انہوں نے پتھر مارے کو آپ کی پہشانی مبارک آپ کے سر پر پتھر لگے خون بہ رہا تھا خون بیتے بیتے آپ کے نالین تک خون پہنچ گیا تھا تو اس جب جبرائیل آئے اللہ کہتا ہے اگر کہیں تو میں اس کو ابھی پلٹ دوں ہاں جی تو امام نے مولا نے فرمایا رسول پاک نے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں مجھے رحمت اللہ علیہ وآلہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور میں انہی کی سعادت کیلئے بات کر رہا ہوں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے تو وہ انہی کی سعادت کی بات کر رہے ہیں کہ ان اسا کے مشرقی وہ بھی مل گیا تھا آپ کو راستے میں تو اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میں سمجھوں کہ آپ کو کوئی فیدہ ہوتا ہے لیکن اگر میں سمجھا کہ نہیں آپ کوئی فیدہ نہیں تو مجھے آپ اجازت دے دیں گے کہ میں چلا جاؤں آپ نے فرار ٹھیک ہے اور وہ شامل ہوا اب کربلا کی بہت ساری رپورٹنگ اس سے وہ جس نے کتاب لکھی ہے لوت یحییٰ بن وہ جو پہلا جو لکھی گئی ہے کتاب کربلا کے موضوع پر مقتل کی کتاب تو مقتل ابن لوت تو اس نے جو روایتیں لئی ہیں وہ اس سے لئی ہیں وہ شخص تو تو وہ ساتھ رہا کربلا میں اور جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تنہا تو آپ نے فرمایا تھا میرے استغاثہ کرنے سے پہلے پہلے زمین چھوڑ دینا کہ ایسا ہے کہ جب میں کہوں گا بلاوں گا لوگوں کو مدد کے لئے چونکہ پھر امام کی مدد کرنا اس کو اس کی لبے کہنا واجب ہے تو لہٰذا میرے اس استغاثہ سے پہلے پہلے زمین کربلا کو چھوڑ دینا تو لہٰذا وہ چلا گیا پہلے چلا گیا ہو تو لہٰذا اگرچہ امام نے اس کو رکھا وہ بھی نظر رکھتے کہ یہ جو دیکھے گا یہ جا کے بیان کرے گا تو لہٰذا اس کا ایک قسم کا صحافی کا کردار وہاں پر ہو گیا اس کا کہ رپورٹر اس نے کی ہے تو امام نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرتا ہے تو لہٰذا یہ ان لوگوں کے لئے حجت اتمام ہو گئی اب وہ جتنے لوگ آئے تھے سامنے لڑنے کے لئے وہ سارے جوانمی ہو گئے بلٹی بریک کا ہے بریک کا بھی نہیں کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب علی صاحب محمد صاحب پرسا پیش پیش آپ کو بلٹی کے اپنے شاہ صاحب فضا و سائن شاہ بلٹی سلام پیش کرتا ہوں اور مومنوں کے سامنے کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں بہت ایسا ہے تو آیت ٹی وی کی مدد کرے دل کھو کیونکہ دل کھو کرنے سے ٹی وی چل سکتا ہے اور ہم اللہ تعالی اللہ تعالی کے نبی بیعت کی باتیں سننو کو ملتی ہیں میں آپ کا شبری آگر داؤ ہوں اور دعا کر ہوں کہ ہم لوگ سب مل کر آگر کے ستار کا مقابلہ مرت دم دک کر تہ رہے یہی بلدگی ہے اور یہی زندگی ہے سبحان اللہ اسی کے ظالم جاتا ہو اور آپ کو سلام سلام پیش کرتا ہو رحمت اللہ ماشاء اللہ جی اب جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف ناظرین ناظرین ایک مختلف وقفہ لیں گے اور پھر واپس آتے ہیں اپنے گفتگو کے سلسلے کو وہی سچائی رکھیں گے لیتے چھوٹا سا وقفہ